اسلام علیکم جی آج چودہ مارچ بروز جمعہ ہیں یہ آج ہماری ٹرینوں کا حال دیکھیں آج کوئی بھی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ ہر جگہ اس کرونا وائرس نے ہمیں ہنچگڑ لیا ہوا ہے اور دیکھیں آج کوئی بھی نہیں ہے ہماری ٹرین میں خالی ٹرینیں چل رہی ہیں لوگ بہت زیادہ اپسٹ ہو گئے ہیں جبکہ حکومت نے ہنگامی طور پر اعلان کیا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہم آپ کے لئے پوری مدد کریں گے پھر بھی لوگ بہت زیادہ ہیں برنا اس ٹائم پر تو ٹرینیں ہماری فل ہوتی ہیں کیونکہ یہ صبح کا ٹائم ہے میں بھی جوپ پہ جا رہی ہوں اور تقریبا کچھ لوگ جنہوں نے ضرور جانا ہے وہ جانا ہے اور باقی لوگ اصل میں ایسا ہوا ہے کہ بچوں کو اسکولوں سے فریق کیا گیا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے والدین لازمی طور پر ان کو اپنے گھروں میں رہنا پڑے گا تو امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جدہ اس وائرس سے ہمیں اپنے ایز و ایمان میں رکھیں مزید مشکل اور پریشانیوں سے ہمیں بچائیں تکلیف دے عمل ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں گزرنا تو ہے انشاءاللہ بہت جن پھر کسی اچھی میرے اس کے ساتھ حاضر ہوں گی دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کے لئے اللہ تعالیٰ سانیہ کریں اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا بھی خیال رکھیں اللہ حافظ آج تو ٹرافک بھی کام نہیں تو بس تک بڑا رہا ہوں کیا ہو گیا ہے لوگ گائب ہو گئے ہیں خوف ستا ہو رہے ہیں ہم لوگ تو نہیں نہیں ہم نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ تک سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں ان بسوں کے اندر بھی ڈراؤر کے لئے احتیاطی پتہ بھی یہ کے لئے ہیں یہ پٹی وان دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی فرنٹ ڈور سے ڈرائیور کے قریب سے نہ گجرے یہ بھی ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تو ان کی بھی سے تک خیال رکھا جا رہا ہے یہاں پر سکول اور پالیچ یونیورسٹری سب بند ہو گئی ہیں دیکھیں اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر سکول بند ہوئے ہیں تو ان کی تعلیم پہ کوئی حرچ نہیں ہوگا وہ اس لئے کہ انہوں نے اپنے ہر بچے کو یہاں پر سولت دی دی ہے کہ ان کے پاس آئی پیڈ ہوتا ہے جس کو ٹیبل کہتے ہیں پاکستان میں تو وہ کمپیوٹر بھی کہہ لیں وہ ہر بچے کے پاس ہے یہاں پہ سکول میں زیادہ تر کام ان کے اوپر ہوتا ہے ٹیچرز سب گھر پر رہیں گی لیکن وہ اپنا سارا پروجیکٹ جو دو ہفتے کا کمپلیٹ کر کے بچوں کو ڈیلی وائز ان کو بھیجیں گی تاکہ وہ بچے اپنا ہومورک گھر میں کرتے رہیں اپنی تعلیم کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ زائع نہ ہو وہ ختم نہ ہو گئے تو اور ہمیں بھی اپنی جاب سے یہ آرڈر ملائے کہ ہم اپنی انفرمیشن ہر وقت چیک کرتے رہیں کیونکہ کچھ بھی کسی وقت بھی کچھ اطلاع آ سکتی ہے تو ہم نے اس کو فالو کرنا ہے یہ ہمیں صرف احتیاطی تدابیر کے لیے چھٹی دی گئی ہے ہم اپنی جاب سے چھٹی پرنے چلے گئے کہ ہم کئی بھومنے پھرنے چلے جائیں یا چلے جائیں کئی اور لا تعلق ہو کر بیٹھ گئے تو یہ ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ہم نے صرف ایک میٹر کے فاصلے سے ایک دوسرے سے دور رہنا ہے جس کی وجہ سے یہ بیماری پھیلتی ہے چائنہ میں بھی سنا ہے کہ وہاں پر یہ احتیاطی تدابیر کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اب کافی بہتری آئی ہے یہاں اتنا ہے نہیں جتنا احتیاط کی جاری ہے لیکن یہ احتیاط بھی ہم سب کے لیے کہ بعد میں اگر یہ سب کچھ ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی دیکھیں یہاں کے سوچ کے لوگ کتنی آگے کی سوچتے ہیں آج ہم اگر ہم اپنی جوب پر آئی ہیں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنے بچے والدین ہیں جو اپنی جوب کر رہے ہیں تو ان کو لازمی طور پر اسکولوں میں بچوں کو لے کر آنا تھا تو اسکول تو بند ہے تو وہ ہمارے بچوں کے لیے ایک آسانی دی گئی تھی کہ وہ جو یہاں پر عقص کہتے ہیں تو وہاں پر وہ بچے اپنے چھوڑ جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور ان کو بھی فاصلے سے بٹھایا گیا ہے ایک ساتھ بہت سارے بچوں کو نہیں بٹھایا گیا جن کے والدین جوب کرتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ چھٹی نہیں کر سکتے تو لازمی طور پر انہوں نے اپنے بچوں کو وہاں چھوڑنا تھا تو ان کے لیے پھر ہم سب کو بھی دلائے گیا تھا کہ آپ لوگیں مدد کیجئے ہماری اور اس صورت میں یہاں پر سب پہنچے ہیں مدد کے لیے کہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جن میں آج گھر پر رہوں گا کہ جن ایسی سیچویشن ہے ایسے حالات ہو رہے ہیں آج دیکھتے ہیں کہ جو ہماری شاپنگ سینٹر ہیں جہاں پر ہم گروسری بغیرہ جہاں پر خریدنے بچاتے ہیں تو وہاں پر بھی دیکھتے ہیں وہاں پر بھی سننا ہے کہ کافی زیادہ سامان ختم ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں آج وہاں پر کیا حال ہے وہاں کی بھی تھوڑی ویڈیو بناؤں گی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی خالی ٹرینے کوئی بھی نہیں ہوترا اب دیکھیں یہ جو جس ٹرین میں میں نے جانا ہے اس میں کتنے لوگ ہیں چار دیکھ لوگ بیٹھے ہوں میں بس یہ دیکھیں جے سامان خالی ہوا سامان دل کا ختم تو نہیں ہوا لیکن کافی کام ہو گیا ہے یہاں پر سامان دیکھتے ہیں مجھے جو چیز چاہیے وہ ہے کہ نہیں سامان دیکھیں گی آسول دیکھیں گی بیٹھیں گی بیٹھیں گی ہم پر quی ہرん� کیا لیکن کیا لیکن موسیقی 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 کہ جب حالات ایسے ہو جائیں تو کیسی سچویشن ہوتی ہے یہ بھی ایک انسان کے لئے تجربہ ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیے گا